ہلو ایفی ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل گائز آج ہم سکھیں گے سوڈ جیکٹ بنانا یہ میں ایک دپٹے سے بناوں گی تو آپ چاہے کسی فیبرک سے بنا سکتے ہیں میرے پاس یہ اول دپٹہ پڑا تھا نیٹ کا اس سے میں بناوں گی تو آپ ویڈیو کو پورے اند تک ضرور دیکھے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں اسی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ سب سے پہلا ہم اس کے لیے لیں گے یہ لیس میں نے اس جیکٹ میں لگانے کے لیے میچنگ لیس لی ہے یہ اس کی بات میں نے یہ دپٹہ لیا ہے یہ نیٹ کا دپٹہ ہے میرا آپ چاہے کسی فیبرک سے بنا سکتے ہیں میں اس دپٹے سے بناوں گی سب سے پہلا ہم اس دپٹے کو اپن کر کے بچھا لیں گے فور فول میں سب سے پہلا ہم اس کی لیندھ لیں گے جتنے بھی ہمیں لیندھ رکھنی ہو جیکٹ کی یہاں پر میں جیکٹ کی لیندھ ساہے پندرہ انچ رکھ رہی ہوں مجھے ریڈی پندرہ انچ چاہیے تو یہاں پر میں ساہے پندرہ انچ رکھ رہی ہوں اس کی بات ہم کروز بیک کی مارکنگ کریں گے تو کروز بیک یہاں پر میں سات انچز لے رہی ہوں اور آرم ہول کی بھی مارکنگ کریں گے تو آرم ہول بھی ہے میں یہاں پر ساہے چھئے انچ لے رہی ہوں اس کی بات چست کی مارکنگ کریں گے تو ہم چست کا فوت پارٹ لگائیں گے نشان تو یہاں پہ میں ساہے نو انچ لگا رہی ہوں پلس دو انچ مارن کے لئے ایڈ کر لیا اور اس کی بات ہم ویسٹ کی مارکنگ کریں گے تو ویسٹ پہ میں ساہے آٹھ انچ پہ نشان لگا رہی ہوں پلس تو ہم مارن کے لئے ایڈ کر لیں گے این نسائن کو ملا دیں گے اس طرح سے اس کے بعد آر ملک کی اولائی کر دیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے سوہر یہاں پہ جیکٹ کی کٹنگ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس میں سے ایک فرنٹ پارٹ کو الگ کر دیں گے بیک پارٹ کے ساتھ تو اس طرح سے میں نے فرنٹ پارٹ کو رکھا ہے اور اس کی سینٹر سے ہم کٹ کر دیں گے اس طرح سے اس کے بعد ہم نیکی مارکنگ کریں گے ہم پہ فرنٹ کے نیک 3 انچ کی لمبائی لے رہی ہوں اور اس کی چوڑائی 4 انچ ایک باکس بنا دیں گے اس طرح سے مارکنگ کر کے اور راؤنڈ شیپ دیکھ اس کی کٹنگ کر لیں گے آپ کوئی سبھی نیک بنا سکتے ہیں میں ہاں پہ راؤنڈ نیک بنا رہی ہوں بیک پارٹ کے نیک کی لمبائی میں 1.5 انچ لے رہی ہوں اور چوڑائی 3 انچ ایک باکس بنا دیں گے اس طرح سے اور راؤنڈ شیپ دیکھیں اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے اس کی بعد ہم سلیوز کی کٹنگ کریں گے تو بچے ہو نیٹ والے فیبرک سے ہم سلیوز کی کٹنگ کریں گے یہاں پہ سلیو کی لندھ 13 انچ آ رہی ہے اس طرح سے نشان لگا دیں گے یہاں سے ہم بند والے سائٹ سے 1.5 انچ اور اس سائٹ سے 1.5 انچ لے کے آرمول کی شیپ دیں گے اس کی بعد ہمیں یہاں سلیو کی گولائی کے نشان لگائیں گے جتنی میری فیٹنگ کو نشان لگا کے پرس 1.5 انچ مارجن کے لیے لے کر اس طرح سے سلیو کی کٹنگ کر لیں گے سلیوز کی کٹنگ ہو چکی ہے یہاں سے دونوں سلیوز جو جوڑی ہوئی اسے بھی ہمیں کٹنگ کر دیں گے اس طرح سے الگ الگ کر دیں گے ہمارے چیکٹی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے تو سٹیچنگ کرنے کے لیے Judge پہلاہ ہمinin back part کو اس طرح سے رکھیں گے اس کے اوپر ہماری جو çرم پارٹ اسے اس طرح سے ملاتے ہوئے اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح سرکھنے کے بعد اس کی ہم فٹنگ کر دیں گے اور سولر بھی جوائنٹ کر دیں گے اس کی موسیقی موسیقی سو گئی اس جیکٹ کے فٹنگ ہو چکی ہے اب اس کی نیک کے فنشنگ کریں گے تو نیک میں یہاں پہ میں سنگل فولڈ کر کے اس طرح سے سٹیچ کر دوں گی اسے فرنٹ اور بیک دونوں کی نیک کو اسی سٹچ کریں گے ریک Absolutely سٹچ کر لیا اس طرح سے اس کے بعد ہم اسے لیس لگائیں گے جیکٹ میں تو میں نے یہ لیس لے لی ہے اسے اس طرح سے لگاتے جائیں گے اس میں فرنٹ سے لے کر پورا بیک میں اس طرح سے لگاتے جائیں گے آپ چاہے تو الگ الگ لگا سکتے ہیں میں اس کے ساتھ ہی لگا رہی ہوں اس طرح سے آپ چاہے فرنٹ اور بیک کا الگ الگ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے یہاں پہ نیک پہ فولڈ کر کے اس طرح سے سلائے لگا رہا ہوں اس طرح سے ہم سلائے لگاتے جائیں گے لیس پر موسیقی سلائے لگانے کے بعد ہم دوسرے سائیڈ بھی اس طرح سے اسے سٹچ کر لیں گے یہاں پہ میں نے جیکٹ میں لیس لگا لی ہے اسی طرح سے میں نے سلیپس میں بھی لیس لگا لی ہے اس کے بعد ہم سلیپس کو اس طرح سے فولڈ کر کے رکھیں گے سلیپس کی فٹنگ کا نشان لگائیں گے اور آر مول ہمارا جیتنا اتنی نشان لگا کہ اس پر سلائے لگا لیں گے تو یہاں پہ میں نے سلائے لگا لی ہے اس کے بعد ہم سلیپس کو جیکٹ میں اٹیچ کریں گے تو اس طرح سے ہم سیمپلی جیسے ہم سلیپس اٹیچ کرتے ہیں ویسے اس میں اٹیچ کر دیں گے دیکھیں جیسے رگرہ سو گائز میں نے یہاں پر سلیس کو اٹیج کر لی ایسے ہی اسی طرح سے میں نے دوسری سلیس کو بھی اٹیج کر لیا ہے سو گائز مارے جیکٹ بن کے کمپلیٹ ہے یہ رہا ہے اس کا فائنل لک ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ